بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی شاہد عمران جلالی صاحب ان کا ایک پوست جو ہے وہ نظر سے گزری ہے اور اس پہ انہوں نے ویڈیو بھی بیان جاری کیا ہے حجیات الاسلام حضور قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدوہو آپ کے متعلق تو میں اتنا ہی ارد کروں گا کہ یہ جو ہماری بزرگ ہستیاں ہیں یہ جو ہمارے اصلاف ہیں جنہوں نے دینِ مطین کی خدمت کے لیے اتنا کام کیا ہے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں تو اگر ہم ان کی قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اگر ان کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش نہیں کر سکتے ان کو داد نہیں دے سکتے ان کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے ان کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم کم از کم ہمیں ان بزرگ ہستیوں پہ انگلی اٹھانے کا اور مختلف بے بنیاد الزامات لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے حضور قبلہ حجیات الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدہو آپ کی تصویر انہوں نے پوسٹ کی شاید عبران جلالی صاحب نے اور اس کی اوپر جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں میری زبان یہ زیب نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو دہراؤں لیکن اتنا ضرور ارز کروں گا کہ جن لوگوں کا اچھے طریقے سے استقبال نہ کیا جائے یا جن لوگوں پہ اعتماد نہ ہو یا جن لوگوں پہ اعتبار نہ ہو تو ان کو کبھی کسی نے ہار نہیں پینائے آپ نے وہ تصویر تو پوسٹ کر دی لیکن ہر بندہ دیکھنے والا کم از کم اتنا ضرور سوچتا ہے کہ اگر اس بندے پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے تو پھر اس کو ہار کیوں پینائے گئے ہیں اس کو اتنے عزت کیوں دی جا رہی ہے اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے تو شاید عمران صاحب آپ کو کم از کم کم از کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ جلالی بھی لکھواتے ہیں اور جس ہستی کی نسبت کی وجہ سے آپ جلالی لکھواتے ہیں اسی ہستی کے جگر پارے کو اسی ہستی کے لخت جگر کو اسی ہستی کے علمی طور پر جو سجادہ نشین بھی بنتے ہیں حضور قبلہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی جو اولاد پاک ہے جو چار صاحب ذاتگان ہیں آپ کے پیر سید محمد مذر قیوم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مخدوم ملت حضور قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدہو اور حجات الاسلام پیر سید قاری محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدہو اور پیر انوار بادشاہ سرکار ان چاروں سب ذاتگان میں سے علمی حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدہو آپ اپنی مثال آپ ہیں اور زمانہ اس بات کا مطرف ہے ہر بندہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے تو آپ نے اتنے بڑی ہستی کے خلاف اتنے غلیظ جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں آپ کو یہ تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کا خوف کریں اور اتنی عظیم درگاہ کے سب زیادہ اور اتنے بڑے درسگاہ کے جو نازمی آلہ ہیں ان کے متعلق ایسے پراپوگنڈے نہ کیجئے اگر آپ ان کی خدمت نہیں کر سکتے اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو خدا کے لیے ایسی پوسٹیں یا ایسے بیانات جاری کرنے سے پرہید فرمائیں کیونکہ جس ڈاکٹر صاحب کو آپ مانتے ہیں یا جن کے آپ شاگرد ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یاد رہنا چاہیے کہ وہ ان کے بھی استاد ہیں حضور کی بلا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی جو ہیں یا آپ کے ڈاکٹر صاحب کے بھی استاد ہیں اشرف آصف صاحب کے بھی استاد ہیں تو میں تو الحمدللہ کوئی بھی غلط الفاظ یا نازیبہ کلمات کسی کے بارے میں بھی کہنا جو ہے وہ اپنے طور پر بھی اچھا نہیں سمجھتا اور نہ ہی میری دبان زیب دیتی ہے اور نہ ہی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ غلیظ الفاظ اور نازیبہ الفاظ جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہماری تربیت جو ہے وہ عدب والی ہے اترام والی ہے تو وہ تو چھلک رہا ہے آپ کے بیانات سے چھلک رہا ہے آپ کی پوسٹوں سے چھلک رہا ہے کہ آپ سادات کا کتنا اترام کرتے ہیں آپ استادوں کا کتنا اترام کرتے ہیں تو کیا یہ تربیت ہے آپ کی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو زکاة کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کی بلا پیر سید رفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدہو کہ جو اتنے لوگوں کے غمخار ہیں درد ماند ہیں تو ان کے اوپر آپ الزمات لگا رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے تھے آپ کو سوچنا چاہیے تھا مجھے تو دکھ ہو رائے اس بات پر کہ اگر شگرد ہی ایسے کریں گے اگر فیض یافتگان ہی ایسے پرپاگنڈے کریں گے تو پھر مذاہب باطرہ والے جو ہیں ان کو تو کھلی چھٹی ہے وہ کیا کیا بکواسات کریں گے ان پہ کیا ہمیں افسوس ہوگا وہ کہتے ہیں کہ گھر کو آگ اللہ کے گھر کے چراغ سے آپ بغض میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ آپ کسی کے کریکٹر پر ایک کے اوپر انگلی اٹھائیں آپ کسی اتنے بڑی ہستی کے خلاف اتنے پرپاگنڈے کریں مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ مجھے اس خدمت پر بھی گالیاں دی جائیں گی بکواسات کیے جائیں گے لیکن میں سادات کا انشاءاللہ ہم نے خدمت کی ہوئی ہے اور ہم اس آستان آلیہ سے اس عظیم دستگاہ سے الحمدللہ میں خود بھی فیضیافتہ ہوں میرے برادر اکبر بھی فیضیافتہ ہیں میرے قبلہ والد اکرامی بھی فیضیافتہ ہیں اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے دفاع میں ان کی کم اتنی خدمت تو ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں تک یہ آواز جائے تو لوگ اس بات کو بہ خوبی سمجھیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور قبلہ حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ فیر سید محمد دلالدین مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا خانوادہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایسے بے بنیاد الزامات لگانے والوں سے وہ لوگ ایسے الزام لگانے والے جو ہیں وہ عقید مندوں کی دلوں سے اس آستانے کی اور اس درسگاہ کی ان شہزادوں کی عزت کو کم نہیں کر سکتے ان کے عبروح کو کم نہیں کر سکتے ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں ضرور اور بے نقاب ہوتے رہیں گے اور لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ قبلہ پیر سید رفان شاہ صاحب مشہدی آپ نے تو جگہ جگہ پہ شہر شہر کچا کچا نگر نگر گلی گلی محلے محلے جا جا کر سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ آپ کی نموز کی جنگ لڑی ہے پروگرام کیے ہیں محافل کا انعقاد کیا ہے اور چھپ کر نہیں بیٹھے ایک کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر وہ اپنے بیانات جاری نہیں کرتے رہے بلکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ انہوں نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے عزتوں کے جھنڈے لگا دیئے ہیں اور لوگوں کی دلوں میں اس کو جاگر کر دیا ہے سچا وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پہ جا کے نعرے لگائے وہ نہیں ہوتا جو فقط اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں سچا ہوں اور الزامات آپ ان پہ لگاتے ہیں کہ وہ باگ گئے کدھر باگے وہ تو الحمدللہ پورا سال انہوں نے جس طریقے سے خدمات کی ہیں جس طریقے سے اس مسئلے میں انہوں نے انتفاق کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں اللہ رب العالمین حضور قبلہ پیر سید محمد الفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ مجدہو آپ کو صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے اور ایسے بدرگاندین کا سایہ اللہ رب العالمین ہمارے سروں پہ تا دیر قیم و دیم فرمائے آمین آمین و ما علیہ اللہ الرحمن مبین